مودی وہاں کہہ رہا ہے کہ میں پاکستان کے عوام سے پوچھتا ہوں مجھے بتاؤ ان کو یہ لیڈر ہے ان کو تو اپنا پاکستان نہیں سمالا جا رہا صحیح بات ہے ٹھیک ہے پہلے اپنا پاکستان دیکھو پاکستان دیکھو دوسرے دیکھو شہر دیکھو پھر کشمیر کی بات کرنا وہ بھی صحیح کہتا ہے سر کشمیر کو سمالو کرتا وہ صحیح نہیں کہتا پہلے اپنا پاکستان کو سمالو چار صبح ہے وہ نہیں سمال جا رہے صرف چار صبح وہاں پہ 33 سوپے ہیں یہ ہم سے وہ سوال کر رہے ہیں اب ہم سے ہم سے سوال کر رہے ہیں تو اس کا آپ کے پاس کیا جواب ہے سر اور آج گتدار ہے گتدار ہے لیکن انہوں نے فیشنیلٹی ہیں دیکھو چیز انہوں نے لے لو تو اٹھے قابل طریف چیز ہوئے گی سر میں آج ایک نیوز دیکھ رہا تھا جی ان کے چاولوں کا جب بہران آیا انہوں نے امپورٹ بند کر دی کہ باہر رجائے ہم اپنی عوام کو چینی چینی دیکھیں چینی دو سو دو سو دو سو انڈیا چاند میں کون کی ہے ہم نے انہوں نے زمین کے اندر جار دی ہے لیکن ہم نے تو ان کے موزے کشمیر چھین بس یہ ایک نارا ہے یہ تو ہمارا سمجھے ایک پردہ رکھا ہوا ہے جو بھی آتا ہے اس کا بیدہ اٹھاتا ہے یہ سمجھے ان کا بیدہ یہ بات اور کچھ نہیں موٹی کتنی باری وزیراعظم مجھوکا ہوتا ہے یہ تو نہیں بنا ہے کیوں بنا ہے وہ اپنی عوام کو سلط آ پوری جائے تو ادھر کسی نے سلط آ پوری تحنی کیا کرنے ادھر لوگوں نے اگر میری بات سنو ہم کیا تھا ٹھیک ہے جی موٹی غلط ہے وہ کرا سر وہ اپنی عوام کو تو فسیلٹیز کر رہا چاہے ساری دنیا کے لئے غلط ہو ہاں دنیا کے لئے غلط ہو بلانتے چلے گئے باہینوں نے چلیت پاہم ترقی کاری ہے انہیں ترقی جیتی نہیں سر وہاں بے تین سو یونٹ فری ہے ادھر تین سو کا مطلب ہے کہ جنازہ اتنی مغائی ہوگی ہے انڈیا والے کیا رہے ہیں وہ جن سے کشمیر لینے کی بات کرتے ہیں آج وہ دنیا کی چوچی پانچویں بڑی اکانومی بن گئی ہے چھ سو بلین ڈالر ان کے ریزروں پڑے ہیں سر وہاں بے بجلی تین سو یونٹ فری مل رہی ہے انڈیا کے اندر اصی روی یونٹ ہے ٹھیک ہے وہاں بے چیزیں سستی ہیں اور ہمارے وہاں کسیر بے گا ڈالے نا کسیر بے گا انڈیا میں یا تین سو سے اوپرے ڈالے نا پتہ شاہ جی میری گا سنو آپ نے پھر کشمیر ازاد کروانا سی کشمیر کی خوزاد ہونا ہے تھے لوکی ہے اپنے خوزاد کرانوالے نے کشمیر یہ تھے جڑا بندہ اندہ بڑھ رہے ہیں کوئی ٹیم نہیں آ کے پھر تنوے کہتے ہیں آپ مجھے بتائیں یہاں پہ ہماری غریب عوام کا کیا حال ہو گیا اگر ہم اپنے گلگت بلچستان کی بات کریں اپنے کشمیر کی بات کریں وہاں پہ کچھ کر نہیں پا رہے لیکن ہم ادھر ہمارے جو بھی وزیری آزام آتا ہے جو بھی کوئی یہاں پہ نہیں سمال پا رہے تو کشمیر کیا سمال لیں گے جناب جیسے دیکھے کہ جیسے مہنگائی کے اتنی ضرورت یقین کرو کہ غریب آدمی میں نے دیکھتا ہوں بچارے روٹگل ہی بیٹھے ہوئے ہیں کام ہے ہی نہیں بھائر یقین کرو دو دن بھی ارتال کے یقین کرو بندہ نہ بندے کی زاد اور کسی کے گھر میں آنڈی پکی نہیں کوئی بھی وزیری آزام آتا ہے سب سے پہلے یہ بات کرتا ہے کہ ہم کشمیر پہ بات کریں گے کشمیر کو زاد کروائیں گے ہماری شارق ہے تو سر یہ جو ہمارے اپنے ملک کے اندر بلچستان کے پی کے پنجاب بات کیجئے مسلمنوں کے تو سر یہ کون ہے پھر یہ لوگ نہیں ابھی تو یہ انسان راز نہیں بھا یہی کشمیر کو کیا کر رہا ہوں گے آپ صحیح بات ہے سوچنے کی بات ہے یہ سمال سکتے ہیں کچھ بلچستان انسان سے مالا جا رہا ہے سر گلگت کے اندر بلچست چل رہا ہے کشمیر کے اندر لوگ کر رہے ہیں میں کہتا ہم اپنا سمالیں پہلے پھر بار کے در در دیکھیں گے ہائی جیسے سمدر فان آپ دیکھ رہے ہیں پیپل ٹی وی آج ہم پاکستانی کاملک سے پوچھیں گے کہ چھتر ساروں سے ہم نے کشمیر کا نعرہ لگایا ہے تو آج ہمارے گلگت بلچستان کے اندر کشمیر کے اندر لوگ پروٹسٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے فسیلیٹیز نہیں دی جاری تو اس حوالے سے عوام صرف بات کریں گے کہ جو بھی ہمارا وزیر اعظم جو بھی ہمارا آتا ہے پرائیم نصر آتا ہے وہ سب سے پہلے کشمیر کی بات کرتا ہے تو کیا اس کو نہیں جائے کہتا ہے کہ ہماری شارعہ خاندر جو اس کا جسم ہے ٹوٹر ہے بلچستان کی بات کیجئے کے پی کے کی بات کیجئے فاتا کی بات کیجئے سندھ کی بات کیجئے پنجاب کی بات کیجئے یہاں پہ لوگ خوش نہیں ہیں اتنی چیزیں لوگوں کو مہنگی مل رہی ہیں تو پوچھیں گے کہ کیا ہمیں آج بھی اپنے پہلے اپنے جو اندری معاملات ہیں ان کو حل کرنا پڑے گا کہ آج بھی ہم کشمیر کا دھالا لگائیں گے لوگوں کو لوری پاپ دیں گے تو اس سوالے سے پاکستانی جو بھی سوچتے ہیں ہم آپ تک پچھائیں گے بہت شکریہ سلام علیکم آپ کا نام جی محمد عمران آپ کا نام صاحب محمد عبسل آپ کا نام صاحب محمد عبسل کیا کرتے ہیں جی آپ میری یہ پینچرو علی آپ کی پیجن کیا کرتے ہیں پاراک یہ کھوئی پاراک ہوئی ہے اچھا بیسے بھی ملک کے اندر زیادتا ہے آپ جی کیا کرتے ہیں میں جی نہیں جی اچھا اچھا سر مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے اسٹم جو ملک کے حالات چل رہے ہیں پرہ تو اس کا بتائیں کہ ملک کے حالات کے لیے چل رہے ہیں بہت بھی پورے حالات جال رہی ہیں اچھا گریب آدمی کی روتینی پوری اور ہی دو ٹائم سی سیدھی بات ہے صحیح گیس مہنگی پٹرول مہنگا آٹا مہنگا ہر چیزیں مہنگیں چینی دو سڑ بھائی کلو بھکری ہے کیسے پورے کریں پیسے دے کرائے دے پیل دے پیل اتنے اتنے آئے ہیں بچے تو پڑی نہیں سکتے گریب آدمی تو نہیں پڑھا سکتا میر پڑھائے گا جو سمنگلنگ کا کام کرتے ہیں دو نمبر کام کرتے ہیں وہ ہی پڑھائے گا عام بندہ نہیں پڑھا سکتا پینچر والا یہ آپ کیا کہنا چاہیں گے ہی پڑھائے گا تو آج بھی آتے ہیں اپنی عوام کا نہیں سوچتے کہ عوام کے اوپر کیسے مہنگ آئے ہیں تو آج بھی آگا کہتے ہیں کہ ہم نے کشمیر کو کشمیر میں بات کریں گے یا فلسطین پر بات کریں گے کشمیر کا سارا ڈراما ہے ٹھیک ہے توپی ڈراما کیا وہ انہوں لوگوں نے ٹھیک ہے جس نے کام کرنا تھا تب نہیں ہوا تو اب کیا ہونے سر آپ مجھے بتائیں یہاں پہ ہماری غریب عوام کا کیا حال ہو گیا اگر ہم اپنے گلگت بلچستان کی بات کریں اپنے کشمیر کی بات کریں وہاں پہ کچھ کر نہیں پا رہے لیکن ہم ادھر ہمارے جو بھی وزیراعظم آتا ہے جو جو بھی کوئی یہاں پہ نہیں سمال پا رہے تو کشمیر کیا سمال لیں گے جناب جیسے دیکھیں گے جیسے مہنگائی کے اتنی ضرورت یقین کرو کہ غریب آدمی میں نے دیکھتا ہوں سڑکوں پہ بچارے روٹگلی بیٹھے ہوئے ہیں کام ہے ہی نہیں یقین کرو دو دن بھی ارتال کے یقین کرو بندہ نہ بندے کی زاد اور کسی کے گھر میں آنڈی پکی نہیں جو اچھے گھانے پینے والے ان کے گھر میں پکے ہیں اور جن کے گھر نہیں ہیں بچارے ان کے گھوچ بھی نہیں ہیں لیکن آج بھی جب ہمارے سر یہ دیکھیں جب با بھی ہمارے آج بھی ہمارے نگران وزیراعظم آئے اس نے بھی آیا ہے پہلے سٹیٹمنٹ کیا تھا کشمیر پہ بات کریں اس کو نگران وزیراعظم کو کسی چیز کا پتا نہیں میں بات تو یہ اقیق ہے نگران وزیراعظم کے کیا مجھولتا ہے یہ کچھ مہنگی کرتے ہیں کر سکتا ہے اس قنون کا مطابق یہ کر رہا مجھے بتائیں یا تو کر سکتا ہوں مجھے بتائیں یہ اس قنون کا مطابق کر سکتا ہوں یہ آیا تھا یہ اچھا تھا یہ کہتا ہے نہیں جی نہیں JUSA نے نکال دیا وہ کسی سے پوچھتے ہیں کچھ کرتے ہیں کسی سے پوچھ нат alla کسی سے پوچھتے ہیں کچھ کرتا ہے کسی کو کیا کریں سر آج ہمارے جو بلوچستا اور GILGIT کے اندر حالات ہیں آپ کو بتائیے کابو سے باہر آر ہیں لوگ کہer ہیں کہ اگر ایسے ہی کرنا تو کارگل کھول ہے لگ لگوں کو کہنے کہ ہم اس طرف مل جائیں گے سر مجھے یہ بتائیں آج بھی وزیراعظم اس پر فوکس کرنے کے بجائے آج بھی کہنا ہوں کہ کشمیر پر بات کریں گے اتنی سے ہے مہنگائی تو نہیں جو لوگ احتجاج کریں مہنگائی تو ان سے سے مالی نہیں جا رہی آٹا جب دیرے دے چھے سو روپے کا ساٹھے چھے سو روپے کا قریب آب آم چلو خوش نہیں آب آٹا کا توڑا چودہ سو روپے کا اور بڑا اٹھا ہیسو پچاس روپے کا اور یہ چھوڑے گا کیا مجھے یہ بتائیں کیا اس کے پیچھے بھی انڈیا یا امریکہ یا اسرائیل ہے جو یہ حالات ملک کے ہوئے اللہ آدھے نے نے کیتے نہیں اسرائیل موکڑا نہیں یہی تو چیز ہے سر مجھے یہ بتائیں جدر ہم کہتے ہیں مسلمانوں پر ظلم ہوگا ہے میں کسی کے سائیڈ نہیں لے رہا بنگلہ دیش کی بھی بات سر میری بات سنیں بنگلہ دیش اتنا خوشحال ہے نا اتنا آپ کا پاکستان نہیں خوشحال تو آج ہم یہ کہتے ہیں کہ بنگلہ دیش ہم سے رہدہ ہوگا ہے اس کا مطلب تو انہوں نے تب بہت اچھا کیا تھا بہت اچھا کیا وہ لہذا سہینہ مہین نے ہوتھ بیان دیا وہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے ملک میں آگے اپنے کام جمع ہو اور ہمیں بھی کلا ہو جہاں بھی رہے ہیں جہاں بھی رہے ہیں جہاں بھی رہے ہیں آپ کی انڈسٹری فیکٹری ایریا جتنا وہاں پہ لگ گیا ہے نا یہاں سے اٹھائی لیے ہیں پیٹری ایریاں کپڑا جتنا بن رہا ہے نا وہاں بن رہا ہے آپ مجھے یہ بتایا ہے جو پچاس سال جنگ میں رہے افغانیسن وہ ترقی کر گیا ان کا ایک روپیہ ساڑھے چار میں ساڑھے چار پی ہو گئے لہذا پیٹری ایریاں آگیا ہے انہوں نے کی کرنا ہے لیکن انہوں نے فیصلیٹی ہیں تو دیکھو چیز انہوں نے لے لو تو پہجو کار جا سر میں آج ایک نیوز دیکھ رہا تھا جی ان کے چاولوں کا جب بہران آیا انہوں نے امپورٹ بند کر دی کہ باہر رجائے ہم اپنی عوام کو چینی 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 دیکھیں چینی دو سو دو سو دو سو گریب آدمی پائیا لے سکتا ہے پچاس کیا کرے گا دودھ یہ کیا کتا چلائیں گے بابا ساڑے ملے گا وہ چارہ گریب چارہ کلپ آ لے گئے پیسی نہیں سکتا ہے وہ چارہ دودھ پینا تھی دعائی کا نہیں سکتا ہے تو آج پھر اس کشمیر کو لاکہ بھی یہ ظلم ہی کریں گے شارف کی بات تو بال میں کریں گا فلسطین کی بات سیریعہ کی بات تو بال میں کریں گا پہلے اپنی عوام خوش آل ہو گئے اپنی عوام نو تو سمال ہو اپنے وزیراعظم کو چاہیے پہلے پاکستان کو دیکھے دوسرے کی طرف جائے میرے پاس کچھ ہونا میں کیسے آپ کو کھلا دوں گا جناب میں تو معذرت کر لوں گا جناب معذرت اپنا آپ ہی جا کے کھائیں تو پھر اپنا گھر نہیں پہلے سمال آجی جذبے کی بات ہے تو ہم بہت پہلے کرتے ہیں جذبہ ہے جی ایک منٹ میں تباہ کر دیں گے جذبہ جنون بندرہ مار پہنجوز آبی صحیح بات ہے سر یہ حقیقت اب عوام کو دکھانی چاہیے کہ جو 75-75 سال سے چورن بیچا جا رہا ہے وہ تھوڑا سا ویڈنس کی طرف پہلے گئے میں نا ہم نے ہمیشہ ایک آپ نے بھی سنتے آپ بڑے آپ کو تجربہ ہے 76 سال سے سر یہ کی بات ہوئی کہ انڈیا کے اندر مسلمانوں پر ظلم ہو گیا آج میں ان کے ایک فیموس لیڈر مسلم لیڈر کی بات سنا تھا کہتا ہے شکر ہے شکر ہے نفل پڑے ہیں کہ شکر ہے کہ ہم آرے بڑے ادھر نہیں چلے گئے تو آج ہم بھی کٹورا لیں گے ہم بھی کٹورا لیں گے پڑتے ہیں سہی بات ہوتا ہے وہ اپنی وام کو کچھ سلو دے رہا ہے موٹی کتنی باری وزیراعظم مان چکا ہوتا ہے یہ تو نہیں بنا کیوں بنا ہے وہ اپنی وام کو سلو دے رہا ہے تو ادھر کسی نے سلو دے رہا ہے او سلو دے رہا ہے پوری تینی کیا کرنا ہے اگر میری بات سنو نا ہم کہتا ہے ٹھیک ہے جی مودری غلط ہے وہ کرا سر وہ اپنی عوام کو تو فسیلیٹیز کر رہا ہے سر وہاں بے تین سو یونٹ فری ہے ادھر تین سو کا مطلب ہے کہ جنازہ اتنی مغائی ہوگی ہے ایڈیا والے کیا رہے ہیں سر ساڑھے آٹھ روپے کا یونٹ فری ہے اور تین سو یونٹ وہاں بے فری ہے سر میرا ساڑھے آٹھ روپے کا یونٹ فری ہے سر میرا ساڑھے نو سو ستاون یونٹ کا ایک لاکھ بارہ ہزار ہمارا بل ہے نو سو ستاون یونٹ کا اور وہاں پہ اٹھارہ سو یونٹ کا دس ہزار بل ہے پکھا چلانے میں آنے کے چھوٹی یہ فریج ہے ایڈی یہ لی کتنا بل آیا ہے تین بلب ہیں اور دو پنکھیں چاریس ہزار بل ہے بل آیا ہے آپ مجھے بتائیں کہ آپ اپنا بچوں کو روزگار گھر چلائیں گے یا دکان کا بل نہیں صرف بل آیا ہے روزگار چلنا ساڑا پریشان اللہ کیسے میں کالتا بخار ہو یا سی پہجو سوچوچ کے لازے سچ کار رہے ہیں بخار ہو یا سی پہجو لتا جو سر آج پھر میری بات سنیں آج پھر ہمیں تلقات اچھے کر لیں افغانیستان کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جنگ چل رہی ہے ٹھیک ہے انڈیا کے ساتھ مسئلہ چل رہی ہے سب کے ساتھ تو پھر سر کریں اگر وہاں سے کوئی چیز آتی ہے اس کے ساتھ مسئلہ چل رہی ہے اور کھوڑیا پہ آردھے نکل رہیا چھوڑا ٹھیک ہے اے لوگ ایسی لوگوں چیز ہیں گیاں ٹھیک ہے اس نے لوگوں کو چل رہے ہیں فلانا چیز ہو مہنگی ہو گئی ہے جنگ پھر جنہوں درنوں لے آنا سے میں انگلتے ساتھ ہوا ہمتے دیپینٹ کرتے ہیں یہ دیکھا جی لہور مین سیٹی ہے اس ٹیم بات کی جائے لوگ یہاں پہ روزگار کرنے جاتے ہیں کراچی کی بات کی ہے اسلام آباد کی ہے سر اگر لوگ یہاں پہ رہے ہیں تو باقی ہمارے جو سیٹی چھوٹے ہیں میں جنار میں کہہ رہا ہوں بڑے ہلاسکر آب میں سر باہر لوگوں کو لوگ بھیلتا رہے لے نہیں گئے اے چوزی چلے جو بان لالی سائٹ پہ نا لوگ کی تین کو کھانا نہیں یہ چیز نہیں کیلے آپ ساری بات چھوڑے یہ ساتھ ہی بات کی ہے آپ کو لوگ ایسی سی باتیں بتائیں گے جو نہیں بتانے آپ کو پتہ لگ جگہ دیا سر آپ نے ایک بات کی کہ اگر کوئی انڈیا کا نال علی جی آپ کو نہیں لگتا کہ ان کی پولیسیوں سے کچھ سیکھ لیں پولیسیوں نے شرمانی چاہتی ہندو نے دے پہنچے مسلمان نے مسلمان ہوگے ہیں ہوجی پونٹ مارتے پرے اگلے ہندو ہوگے گا اپنی قوموں پیسنلٹیاں دے رہے ہیں شاہدی پیٹرول کتنے رویٹر دلوارے ہیں لوگ ویسے تنگا لوگ بولی دے رویٹر ہے سوگا پٹرول دلوارے ہیں یہاں چوک تک جاتے بڑا مطالبہ آیا ہے منی جائے گی کسی چیز دی کوئی نہیں منی جائے گی چیز دی چیز دی پیدا ہوئے ہو تو دی نہیں منی جا رہی لیکن آپ پا تھے شاہدی میری گا سنو آپ پا تھے پھر کشمیر ازاد کروانا سی کشمیر ازاد ہونا ہے لوگ کی ہے ازاد کرانا لے کشمیر اسلام علیکم جی سر کیسے ہیں جی سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ ہمارا چیتر سال سے ایک نعرہ رہا ہے کوئی بھی وزیراعظم آتا آکر سب سے پہلے یہ بات کرتا ہے کہ ہم کشمیر پہ بات کریں گے کشمیر کو ازاد کروائیں گے ہماری شارق ہے تو سر یہ جو ہمارے اپنے ملک کے اندر بلوچستان انکیپی کے پنجاب یہ در بات کیجئے مسلمانوں کے در سر یہ کون ہے پھر یہ لوگ نہیں ابھی تو یہ انسل ازاد نہیں با یہی جی کشمیر کو کیا کر رہا ہوں گے آپ صحیح بات ہے سوچنے کی بات ہے یہ سمال سکتے ہیں کچھ بلوچستان انسل مالا جا رہا ہے سر گلگت کے اندر پروٹیس چل رہا ہے کشمیر کے اندر لوگ کر رہے ہیں میں کہتا ہم اپنا سمالیں پہلے پھر اپنا سمال کیوں نہیں رہے سر کہ عوام کو جو بھی آتا ہے سب سے پہلے اس کی ایک ہی بات ہوتی ہے آپ نے بھی دیکھا نگران وزیر حضر سے پہلے جو بھی آئے جی کشمیر کو ازار کریں گے کشمیر پہ بات کریں گے فلسطین پہ بات کریں گے یہ جو اپنے مسلمان ہیں میرا مسلم ہی ہے دنیا کو آرے لگایا ہوگا ہے ہم لوگوں کو جیسے بندوں کو تینہ نہیں لگاتے لولی پوپ لولی پوپ مسئلہ یہ ہے پہلے اپنا سمال لیں گی اپنے جو سر وہ جن سے کشمیر لینے کی بات کرتے ہیں آج وہ دنیا کی چوچی پانچویں بڑی بڑی کونمی بن گئی ہے چھ سو بلیون ڈالر ان کے ریزرم پڑے ہیں انتر ڈالر کا ریٹ ہے ہمارا کا ریٹ ہے سر وہاں بے بجلی تین سو یونٹ فری مل رہی ہے انڈیا کے اندر اسی روپے یونٹ ہے چیزیں سستی ہیں وہاں کسی روپے کا ڈالر ہے کسی روپے کا انڈیا میں یا تین سو سے اوپر ہے وانستان جو پچاس سال میں رہا ادھر کا ایک روپے اثر یہاں ساڑھے چار میں مدتے ہیں کسی روپے کا ڈالر ہے وانستان میں مغلہ دیش بھی اوپر ہے مغلہ دیش ہم ہم سے پہلے بہت بہت آدھ رہے ہیں اب وہاں تک رہے ہیں تو اس کا مطلب تو پھر جو ہم سے وہ لیدہ وادہ وہ تو پھر اچھے نہیں پھر رہے گے ایک مسال میں وہ لوگ اچھے رہے ہیں مجھے سر آپ بتائیں آپ کا ایک سپیریٹس ہے آج میں ایک ڈیبیٹ سونا تھا اس کے اندر کیا جاتا تھا کہ انڈیا کی سائسی بنگلہ دیش ہم سے رہتا ہوا تو ہم نے پھر ان کے ساتھ کیا تھا اگر انڈیا کی سازی کی بھی ساتھ اور آپ پر مجھے ایک چیز کی جاتے آپ کے ساتھ ظلم بتا کہ اس نے کیا اسرائیل امریکہ اور انڈیا نے ظلم کر دیا آپ کے ساتھ پھر انی طاقتیں شامل سب وقواص ہے یہ ہمارے اپنے بندے سہینی ہیں ہمارے ملک کے جو نیڈر ہیں وہ سہینی ہیں جب تک یہ سہینی ہو گے یہاں پشک نہیں ہو سر آپ دیکھیں ہمارا لاہور مین سیٹی ادھر لوگوں کا کیا حالات ہیں روزگار کے دیکھا جاتے لوگ دیکھیں یہ برود کو دکھائیے اور یہ سر دیکھیں چار چار گاڑیاں پیچھے جاہاں اور وہ گاڑی جو ساتھ 3 میں اس کی طرف Charlie جو اسے ہی ہے ایک گاڑی کا جی طرح ہفتے وہ کسی کے گھر کا چھولا جلتے ہیں پورے مہینے کا مہینے کا جو ان کا پروڈوگل پر تیل جا رہے ہیں اچھے یہ لوگ ہیں یہ دیکھیں نہ ان کو فکر ہے نہ ان کو فاتر ہے ان کا بھی تو ہم نے ہی سسٹم خراب کیا ہے اگر روزگار سارا ہو نوجوان کیا کرے گا جب وہ ڈپریشن ہو کے سر رشی کرنا سراد کرے گا زہر بارد ہے اب حالات ایسے ہو گئی ہیں یہ حکومت خود گئی ہے چوریاں کرو ڈکے مارو نوٹو ایسے ہی ہے دلی کا حال دیکھنے بجلی کا حال دیکھنے چینی کا دیکھنے چینی نے ہمارے گھرگی ہے چینی نے ہمارے گھرگی ہے اور صحیح بات ہے آپ دیکھیں انڈیا کے اندر چاول میں گئے انہوں نے باہر ایکسپورٹ پر بیان کر دے کہ ہماری عوام کو فسیلٹیز دی جائے اور ہم نے سر یہ سانی چینی باہر پیج میں دیکھ رہا ہوں دوستر پہ کے لوگ چینی چینی گئی ہے ہمارے گھر کی پیدا پا رہے گئے ایسے ہی ہے سر کیوں کہ یہ سمجھ نہیں آتی میں اس چیز سے بڑا انسی میں سوچا تھا لیٹا ہوئا میں سوچا تھا یار ہار چیز ہمارے ملک میں ہیں صحیح بات ہے گیس ہمارے ملک کے اندر پڑی ہوئے ہیں اللہ پانے ہمیں ہار چیز دی ہوئی ہے ہار چیز ہمارے ملک کی ہونے کے باوجود سر ہم نے انڈیا کی بات کی انڈیا پانی شوٹا تھا سر ہم نے ڈیم نہیں آج تک بنائے گا وہاں کچھ بجلی کے قرائسز ہے اس سے ہم جو ہے چھٹکارہ پانسے گئے بناتے ہیں ڈیم دیکھیں یہاں سے جب باگتے ہیں اندر جا کے بانتے ہیں یہاں تو مال کٹھا کرنا جو ان کے اپنے شہر ہے ملک کا ادر جا کے بانتے ہیں یہ تو قبرستان ہے نا یہ تو قبرستان ان کے لئے ہیں یہ تو دون بار کا وزار نگاوان کے لئے ہیں سر مجھے اب بتا آپ بتائیں جب میں نے ایک نیوز سنی مجھے بڑا دکھ ہوا کہ میں آج نگران وزیراعظم کے علاوہ بھی جو سنا کہ جو بھی آتا ہے کشمیر کی بات کی تا سر ہمارے گل کی تا ہمارے در لہور کی تا لوگ خودکشیاں کریں تو سب سے پہلے ان کی بات بھی کرنی چاہیی تھی کہ وزیراعظم نکلتا سر ہم نے جن کو ہمیشہ قددار جن کو غلط کا ہے ازلی دشمن جن کو کہتے ہیں سر ان کے وزیراعظم جو ہے وہ اپنے عام بچوں کو لوگوں کو پرموٹ کرے ان کے اندر جا رہے ہیں ہمارے وزیراعظم بتائیں کہا ہوتے ایک دار ختم ہوتا ہے یوک کے لندن سر جی میں اب تیکھیں سب بیٹھے ہی اندرکر آتا آپ کو یہاں صحیح باتے ہیں اندرکر آئے گا کام تو پروٹوکول نظر آتا ہے کہ اتنی گاڑیاں ہوتے ہیں کام تو پروٹوکول نظر آئے گاڑیاں اسے دور ہوتے ہیں آپ پکڑ نہیں سکتے میں بتا رہا ہوں یہ سب ہمارا یہ جنس پنتر کا تماشا نہیں ہوتا سمجھے یہ اوڑ دو ہے پاکستان جن پر بس اور اندرکر آئی ہیں سب سے پہلے جلوس نکلے گاڑی کشمیر والے دن جو کشمیری یک جاتی ملاتے ہیں کشمیر کی یک جاتی پر نکلیں گے فلسطین پر نکلیں گے اپنے رائٹس کے لئے کوئی نکلتا نہیں چیز مہنگی ہوتے تو سر لوگ جو لائنوں کے اندر لگتا ہے لیکن اپنے حق کے لئے آواز نہیں اٹھا میرے پاس ایورد آئی تھی موڈی وہاں کا کہہ رہا کرتا ہے میں پاکستان کے عوام سے پوچھتا ہوں مجھے بتاؤ ان کو یہ لیڈر ہے ان کو تو اپنا پاکستان نہیں سمالا جا رہا صحیح بات ہے ٹھیک ہے پہلے اپنا پاکستان دیکھو خوانی سان دیکھو دوسرہ دیکھو شہر دیکھو پھر کشمیری کی بات کرنا وہ بھی صحیح کیتا ہے سر کشمیر کو سمالو وہ صحیح نہیں کہتا پہلے اپنا پاکستان پا سمالو چار سوپے وہ نہیں سمالے جا رہے صحیح بات ہے صرف چار سوپے وہاں پہ 33 سوپے ہیں یہ ہم سے وہ سوال جا رہے ہیں عوام پہ موٹی ہم سے سوال جا رہے ہیں تو اس کا آپ کے پاس کیا جواب ہے سر ہمارے پاس یہ ہی ہے ہم نقمہ آدمی ہم کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے پاس ایسا بندہ آیا ہی کوئی نہیں ہے آیا ہی نہیں ہے سر ہمارے آج دیکھیں ان کے پورے دنیا کی بات کیجئے تو ان کے ہر جگہ پہ سی ایو لگ رہے ہیں ابھی سنگاپور کا پریزیڈن ٹھیک ہے وہ انڈیا اوریجن ہے یوکے جب پرائیم منیسٹر ہے وہ انڈیا اوریجن ہے اس کے بعد وائس پریزیڈنٹ امریکہ کی بات کیجئے وہ سر انڈیا اوریجن ہے ہر جگہ پہ جا رہے ہیں ہمارے پھر کیوں دیکھیں آپ نے انڈیا چانچ پہ بہنچ گیا ہے سورج ویشن بھی 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 تو ہمارے نیجوں نے ہمیں زمین کے اندر گار دیا ہے یہ کیسی بات ہے یہ مین سیٹی ایدھر لائٹ نہیں آتی سر میں بھئی کہہ رہا ہوں انڈیا چانچ پہ بہنچ گیا ہے ہم نے انہوں نے زمین کے اندر گار دی ہے لیکن ہم نے تو ان کے موہ سے کشمیر چھین ہے بس یہ ایک نارا ہے یہ تو ہمارا سمجھے کہ پرزا رکھا ہوا ہے جو بھی آتا ہے اس کا بیدا اٹھاتا ہے بس یہ سمجھے ان کا بیدا یہ بات اور کچھ نہیں ہے یہ بھی ان کا مفاد ہے دوک اتنے بتائیں جی کہ آپ کیسے ہلا چل رہے ہیں دوک پریشان ہے جی ہم نے کچھ بات نہیں کرنے آپ سے جائے